نمسکر دوستوں ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فینٹسی بننگ 11 یوٹیوب چنل پر اور دوستوں ہمیشہ کی طرح آشا یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکان ہوگی دوستوں آج ہم اس ویڈیو بات کرنے والے ہیں ڈریم 11 سپائسی ٹیٹین ٹونیمنٹ کے آج کے مقابلے کے بارے میں جو کھیلے جانا ہے اینڈ ڈیو اور سی پی دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں تو دوستوں ٹیم کے کومبینیسن کو سیٹ کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کے اب تک کے ٹونیمنٹ پرفورمنس کے بارے میں سب سے پہلے یادی بات کریں اینڈ ڈیو کے بارے میں تو ٹونیمنٹ میں ابھی تک چار مقابلے ان کے دورہ کھیلے جا چکے ہیں دن میں تین مقابلے انہوں نے جیتے ہیں ماتر ایک ہی مقابلے میں انہیں ہار ملی ہے وہ یہ اگر بات کریں CP کے بارے میں تو چار مقابلے انہوں نے بھی کھیلے ہیں ایک ہی مقابلے میں انہیں جیت ملی ہے اور تین مقابلوں میں انہیں ہار ملی ہے یعنی یہاں سے بات کریں دونوں ہی ٹیموں کی ٹیبل رینکنگ کے بارے میں دوستو پانچ میں نمبر پر CP اور تیسرے نمبر پر NW کے ٹیم بنی ہوئی ہے CP سیکنڈ لائش دوستو یہ ٹیبل رینکنگ میں رہی ہے اور دوستو گرانڈ لیگ کو تیار کرنے سے پہلے آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں دوستو یدی آپ سی پی کے پلیئرز کو اپنے ٹیم میں شامل کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے آپ ان کے ریکوڈ دے گی چار مقابلے جو انہوں نے کھیلے ہیں ان کے دو مقابلے ایسے رہے ہیں جو دوستو انہوں نے پچاس رن بنائے ہیں اور دونوں ہی بار یہ ٹیم اول آوٹ ہوئی ہے وی اگر بچے گئے دو مقابلوں کی بات کریں تو انہوں نے کافی بڑے بڑے اسکور یہاں پر بنائے ہیں یعنی کہ سی پی کی ٹیم کے پلیئرز کو آپ ٹیم میں ایڈجیسٹ کرنے سے پہلے آپ دوستو دونوں ہی پرکار کی گرانڈ لیگ کی ٹیم میں تیار کریں یعنی ایک ٹیم وہ تیار کریں جس میں دوستو آپ سی پی کے ٹوپورڈر کے بلے باجوں کو کیپٹن اور بائس کے پرنٹ رہ کریں وی اگر دوسری ٹیم بنا رہے ہیں تو ایسے میں آپ اینڈ ڈبلیو کے بولرز کو اپنے ٹیم میں شامل کر کر چلیں کیونکہ یہ ٹیم سی پی پہلے بلے باجی کر دی ہے نسیت طور پر یا تو بڑا اسکور کرنے والی دوستو یا پھر کافی کم اسکور کرنے والی ہے اسی حساب سے آپ کو اپنے ٹیم تیار کرنا ہے وی اگر اینڈ ڈبلیو کے بارے ہم بات کرنا تو یہ کنسسٹنٹ ٹیم رہی ہے دوستو اسی نبے کے اسپاس یہ اسکور کر کر آپ کو دینے والی ہے دوستو اب یہ بات کریں اپن گراؤنڈ ریکورڈز کے بارے میں گراؤنڈ ریکورڈ یعنی بارہ مقابلے ابھی تک اس ٹونمنٹ کے یہاں پر کھلے آ چکے ہیں ان میں سے دو ہی مقابلے ایسے رہے ہیں جو پہلے بلے باجی کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں اور دوستو دس مقابلے ایسے رہے ہیں جو بعد میں یعنی کی چیز کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں تو اس بات کا آپ کو بسلس دھیان رکھنا ہے اور دوستو ٹوز جیتنے والا کپتان یہاں پر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ لینے والا ہے دوستو آپ کو بتا دیں یہاں پر پچھلے کچھ مقابلوں میں کافی ادھا بکٹ بھی گر رہے ہیں تو اس کو آپ دھیان میں رکھتے ہوئے آپ اپنے ٹیم تیار کریے گا تو شروعات کرنے والے ہیں ہم بکٹ کیپرنگ سیکسان کے ساتھ میں دیکھنے والے ہیں کس پرکار کے پلیئرز کو ہم یہاں سے اپنے ٹیم میں شامل کرنے والے ہیں ٹیم تیار کرنے سے پہلے دوستو کا آپ کو لنک مل جائے گا ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آتی دوستو تو ویڈیو کو لائک کرنے میں کسی پرکار کی کنجوسی نہ کریں تو شروعات کرنے والے ہیں ہم بکٹ کیپرنگ سیکسان کے ساتھ میں سب سے پہلے بات کریں گے دوستو اینڈ ڈیو کے بی باویل کے بارے میں اکیس پرسنٹ لوگوں نے انہیں اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو چوتھے نمبر پر یہ بلے باج لگاتار بلے باجی کر رہا ہے دوسرے مقابلے میں ان کو بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا ہے لیکن اس کے پہلے اٹھائیس سولہ اور جیورن کی پاری ان کے بلے سے نکلی ہے چوتھے نمبر پر بیٹنگ کر رہے ہیں دوستو یادی اینڈ ڈیو کی ٹیم پہلے بلے باجی کرتی ہے تو ایسے میں آپ ان کو اپنے ٹیم میں جرور شامل کر کر چل سکتے ہیں بھئی اگر بات کریں جعبد ہزارڈ کے بارے میں تو دوستو پہلے مقابلے میں نمبر چھے پر انہوں نے بیٹنگ کی ہے لیکن اس کے بعد اپنے ٹیم کے لیے لگاتار فالڈ ڈاؤن یعنی نمبر تین پر بیٹنگ کر رہے ہیں پہلے مقابلے میں دس اس کے بعد دوستو دو بڑی پاریاں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں جن میں دوستو ایک چھپن رنگ کی پاری رہی ہے حالانکہ پچھلے مقابلے میں جیورو پر آؤٹ ہو گئے ہیں لیکن اب لگاتار نمبر تین پر بلے باجی کر رہے ہیں تو اس حساب سے آپ اپنی ٹیم میں ان کو سامل کر کر جرور سل سکتے ہیں دوستو گرانڈ ڈک کے لیے آپ کو بتا دیں ایک ٹیم میں دوستو آپ ان کو رکھیے گا اور ایک ٹیم میں آپ انہیں کیپٹن بائس کیپٹن جرور ٹرائے کر سکتے ہیں وہی اگر بات کریں دوستو بلے باجوں کے بارے میں تو انٹرنیسنال نام دوستو آندرے فیلیچر لگاتار اپنی ٹیم کے لیے اوپن کر رہے ہیں پہلے مقابلے کو چھوڑ دیں تو باقی سبھی مقابلوں میں ان کے بلے سے ساندار اسکورٹ دوستو ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں وہی بات کریں تو پچھلے مقابلوں میں انہوں نے دو اوور فیکے تھے اور یہاں پر دو بکٹ بھی نکال کر ٹیم کے لیے دیئے تھے حالانکہ اس سے پہلے تین مقابلوں میں انہوں نے بلے باجی کی لیگ میں ثابت ہو سکتے ہیں وہی اگر دوستو بات کریں اپنے اتھینزا کے بارے میں 88% لوگوں نے اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے سی پے کے لیے دوستو یہ اوپن کر رہے ہیں دو ہی مقابلے حالانکہ انہوں نے کھیلے ہیں پچھلے دو مقابلوں میں ٹیم نے ان کو ڈروپ کیا تھا اور پہلے ہی مقابلے میں انہوں نے 52 رن کی پاری کھیلی ہے اور یہاں پر ایک اوور فیکا ہے کوئی بیکٹ نہیں ملا ہے لیکن بات کریں دوسرے مقابلے کی تو تین اوور فیکے ہیں اور یہاں پر دوستو انہوں نے بولنگ نہیں کی ہے یعنی دوستو جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں دو کومبینیسن آپ کو لے کر سلنا ہے سی پی کا یہ بلے باج ہے جب بھی آپ اپنے ٹیم تیار کرتے ہیں تو انہیں اپنے ٹیم میں شامل کریں تو کیپٹن بائس کیپٹن آپ ضرور ٹرائے کریں ہم دوستو آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں سی پی کے ٹوپ وڈر کے بلے باج جو رہنے رہنے والے ہیں ایک دو تین چار تک ان کو آپ کیپٹن بائس کیپٹن ٹرائے کر کر ضرور سل سکتے ہیں لیکن ایک ٹیم میں آپ ہو سکتا ہے ان چاروں پلیئروں کو ڈروپ بھی کریں جس میں دوستو آپ اینڈ ڈیو کے بولروں کو اپنا کیپٹن اور بائس کیپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں اگر بات کر دوستو سینڈل ریگس کے بارے میں تو لگاتار اپنے ٹیم کے لیے یہ بلے باج اوپن کر رہا ہے اور لگاتار دوستو اور اسکور بھی کر رہا ہے جیسا کی بات کریں پہلے مقابلے میں پچپن رن بنائے ہیں اس کے بعد دس اس کے بعد پانچ اور لاشٹ مقابلے میں پھر پچیس رنوں کی پاری ان کے بلے سے نکلی ہے سی پی ٹیم کمجور ہے نشط طور پر دوستو آج ان کے دوارا رن ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر بات کریں معلوم نہیں کے بارے میں دوستو سی پی کے لیے یہ بلے باج لگاتار اوپن کر رہا ہے چار مقابلے کھیلے ہیں اگر بات کرنا دوستو میک ڈونالڈ کے بارے میں تو پہلے مقابلے میں پانچ پہ اس کے بعد لگاتار چوتھے اور اس کے بعد لاشٹ مقابلے میں پانچ پہ نمبر پر انہوں نے بیٹنگ کی ہے اور دوستو ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بلے سے زیادہ اسکور ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے تو یعنی یہاں سے دیکھیں تو آپ ان کو یہاں سے ڈروپ اس لیے بھی کریں کیونکہ اینڈ ڈاولیو کی ٹیم دوستو مجبوط ہے ٹوپ اورڈر کے بلے باز ہی اسکور یہاں پر کرنے والے ہیں نیچے طور پر دوستو ایسے میں میک ڈونالڈ کی یہاں پر بیٹنگ آنے کے چانسز بھی کافی کم یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں باقی دوستو نیچے کے جو بلے باز ہیں ان کا بھی چانسز کافی کم ہے بیٹنگ کا دوستو کافی کم ان کے پوئنٹ اس لیے ہیں کیونکہ انہیں بیٹنگ کا موقع زیادہ نہیں مل رہا ہے تو دوستو بلکل بھی فارم میں نہیں ہے کافی نیچے یہ بلے بازی کرنے آ رہے ہیں وہی اگر بات کریں اول راؤنڈر سیکسن کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے ایم نارین کے بارے میں ایٹی ٹو پرسنٹ لوگوں نے انہیں اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو پانچ میں نمبر پر یہ بلے بازی کر رہے ہیں یہی کرن رہا ہے کہ ایک مقابلے میں دوستو ان کی بیٹنگ نہیں آئی ہے لیکن بولنگ کی بات کریں تو دوستو پہلے مقابلے میں دو اوبر فیکے ہیں دوسرے مقابلے میں ایک پھر دو اوبر فیکے ہیں اور لاشٹ مقابلے میں ایک اوبر انہوں نے فیکا ہے پچھلے اور پہلے مقابلے میں ایک ایک بکٹ ملا ہے یعنی دیکھا جا دوستو تو آپ سی پی کے اس بلے باز کو یہاں سے ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں جبکہ دوستو آپ دیکھیں تو ایٹی ٹو پرسنٹ لوگوں نے انہیں اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو رنوں کی بات کریں نا تو رن ان کے بلے سے بلکل بھی نہیں نکلے ہیں پہلے مقابلے میں دو اس کے بعد دو اس کے بعد پانچ رن ان کے بلے سے نکلے ہیں یعنی بلے اور بال سے کوئی خاص پرفورمنس ہمیں دیکھنے کو یہاں پر نہیں ملا ہے لیکن بات کریں پن کوٹی کے بارے میں تو پہلے تین مقابلے ان کو پلینگ ملی ہے لاشٹ مقابلے میں انہیں پلینگ نہیں ملی ہے پہلے تینوں مقابلوں میں نمبر تین پر دوستوں انہوں نے بیٹنگ کی ہے ایسے میں ان کے بلے سے بات کریں تو رن ایوریج یعنی کم ہی نکلے ہیں لیکن بولنگ کی بات کریں تو اپنی ٹیم کے لیے لگتار دو آور کمپلیٹ کر کر دیتے ہیں اور تین مقابلوں میں دو بکٹ بھی اپنی ٹیم کے لیے نکال کر دی ہیں یعنی ان کو پلینگ ملتی ہے تو آپ ہنڈیٹ پرشنٹ انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں وہی اگر بات کریں چار چارلس کے بارے میں سولہ پرشنٹ لوگوں نے اپنی ٹیم میں شامل کیا دوستو ان کا بیٹنگ اوڈر بالکل بھی فکس نہیں ہے پہلے مقابلے میں اوپن آئے اس کے بعد نمبر چار پھر دوستو ان کی بیٹنگ نہیں آئی اور پچھلے ہی مقابلے میں پانچ پہ نمبر پر انہوں نے بلے باجی کی اور رنوں کی بات کریں تو ان کے بلے سے کوئی زیادہ رن نہیں نکلے ہیں وہی بولنگ کی بات کریں تو بیچ کے دونوں مقابلوں میں ایک اگر بڑھ فیکے ہیں وہی دوستو دو مقابلوں میں انہوں نے بولنگ نہیں کی ہے تو ایسے میں آپ اس پلیئر کو ڈروپ کر کر جرور چل سکتے ہیں بات کریں گے ایلیک سکس کے بارے میں پچاس پرشنٹ لوگوں نے اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو ان کا بھی حال کو چیزی پرکار رہا ہے کہ چار مقابلے کھیلے ہیں اور چار مقابلوں میں سے ایک تین مقابلوں میں دوستو ان کی بیٹنگ آئی ہے ایک مقابلے میں ان کی بیٹنگ نہیں آئی ہے وہی بات کریں تو کبھی ٹوپ وٹر پر بلے باجی کر رہے ہیں تو کبھی دوستو نیچے بیٹنگ کرنے آ رہے ہیں بولنگ کی بات کر رہے ہیں تو دو مقابلوں میں دو دو اوور فکے ہیں حالانکہ ان کو ماتر ایک ہی بکٹ ملا ہے تو دوستو یہ پلیئر ایسا ہے جو آپ کو جدی آپ زیادہ ٹیمیں بناتے ہیں تو وہاں پر آپ اس پلیئر کو اپنے ٹیم میں شامل کر کر کیپٹن اور بائس کیپٹن بنا ہے جو کی آپ کو ڈیفرنٹ پک کا کام کر سکتا ہے باقی دوستو آپ اس پلیئر کو ڈروپ کر کر سکتے ہیں وہی اگر بات کریں دوستو جو سیپ کے بارے میں لگوا گھر بندے نے انہیں اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو بلے باجی میں کافی نیچے بلے باجی کرنے آتے ہیں یعنی آٹے پر نوے نمبر پر ان کا بیٹنگ اوڈر رہتا ہے لیکن بولنگ کی بات کریں تو آپ کے لئے یہ بولر لگاتار دو اوور کمپلیٹ کر کر دے رہا ہے اور بھئی اگر بکٹوں کی بات کریں تو چار مقابلوں میں چار بکٹ ابھی تک یہ نکال چکے ہیں نشتور پر یہاں سے ایک یہی ایک ایسا پلیئر ہے جسے آپ اپنے ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں وہی دوستو جو دی کوٹی کو پلیئنگ ملتی ہے تو آپ اسے بھی اپنے ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں بات کریں گے دوستو بولر اس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر چھوٹی سی روکویشٹ ہے یادی آپ یہاں تک ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب دوستو آپ کو ویڈیو ہماری پسند آ رہی ہے دوستو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور کمنٹ کر کر بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے وہی دوستو یادی آپ نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن کو پریز کرنا بلکل لبو لیں ٹیلیگرام چینل پر آپ ضرور رجائیے گا ڈسکرپسن میں اس کا آپ کو لنک مل جائے گا یہی پر ہم گرانڈ لیگ اور ہیڈ ٹو ایڈ لیگ کی ٹیم میں آپ کو پروائیڈ کر آتے ہیں دوستو بولنگ کی بات کریں تو یہاں پر ہم ڈالر کرایسس کو اپنے ٹیم میں ضرور شامل کریں گے کیونکہ دوستو لگاتار دو اوبر تو کمپیٹ کر ہی رہے ہیں اور ہر مقابلے میں دو بکٹ بھی نکال کر دیا ہیں چار مقابلے کھیلنے کے بعد آٹھ بکٹ اپنے ٹیم کے لیے نکال کر دیا ہیں یہ پلیئر ایسا ہے جسے آپ کسی پرکار کی لیگ میں کیپٹن اور بائیس کیپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں دوستو وہی اگر بات کر رہے ہیں پن وڈی کے بارے میں انیس پرسنٹ لوگوں نے اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو یہ کنسسٹنٹ بولر نہیں ہے یعنی یہ بات کریں تو چار مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں اور چار مقابلوں ماتر تین ہی آور انہوں نے فکے ہیں ایسے میں ماتر ایک بکٹ نکال کر دیا ہے یعنی دیکھا جائے کنسسٹنٹ بلکل نہیں ہے خاص طور پر اسمال لیگ ہیڈ ٹو ایڈ لیگوں میں آپ انہوں کو ڈروپ کر کر چلیں بہی اگر بات کریں جیکسن کے بارے میں چورانوے پرسنٹ لوگوں نے اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے یہ پلیئر ایسا ہے جو آپ کو دو آور کمپلیٹ کر کر ضرور دینے والا ہے اور دوستو ڈیت آورس میں یہ بولنگ کرتے ہیں یہی کران ہے کہ چار مقابلوں میں یہ پانچ بکٹ بھی اپنے ٹیم کے لیے نکال کر دے چکے ہیں دوستو جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں سی پی کے لیے آپ ایسی ٹیم تیار کرنا ہے جب سی پی کے آپ ٹیم تیار کر رہے ہیں تو ان کے یادی آپ ٹوپ آورڈر کے بللے بازوں کو چھوڑتے ہیں اس وقت آپ اینڈ ڈیو کے بولروں کو اپنا کیپٹن اور بائس کیپٹن جرور ٹرائے کریں وہی اگر دوستو آپ یہ سی پی کے ٹوپ آورڈر کے بللے بازوں کو آپ کیپٹن بائس کیپٹن ٹرائے کرتے ہیں تو اس وقت آپ اینڈ ڈیو کے بولرز کو ڈروپ کر کر چلیں کیونکہ سی پی کا جو دوستو پچھلا ٹورنمنٹ بھی رہا ہے اس میں بھی ان کا یہی یہی پرفورمنس رہا ہے کسی مقابلے میں دوستو ان سے پچاس رن بھی نہیں بنتے ہیں اور کسی مقابلے میں یہ ایک سو نبی رن بھی بنا دیتے ہیں یعنی دیکھا جا تو اسی حساب سے آپ کو اپنی ٹیم گرانڈ لیگ کی تیار کرنا ہے وہی اگر بات کریں اپنے دوستو موسیس کے بارے میں چونتیس پرشنٹ لوگوں نے اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے کنسسٹنٹ بولر بلکل بھی نہیں ہے چار مقابلے کھیلے ہیں پانچ اوبر انہوں نے فیکے ہیں جن میں دو بیکٹ ٹیم کے لیے نکال کر دی ہیں لیکن دوستو بات کریں یعنی سی پی کے اسی کمبینیسن کے بارے میں تو آپ انہیں اپنے ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں وہی اگر تھوماس اور ٹیلر کی بات کریں تو نسیت طور پر دوستو آپ تھوماس کو یہاں سے ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں اور ٹیلر کی بات کریں تو یہ پلیئر ایسا ہے جو آپ کو کنسسٹنٹ دو اوبر کر کر دینے والا ہے اور ابھی تک چار بیکٹ بھی اپنی ٹیم کے لیے نکال کر دیئے ہیں تو ایسے میں آپ اس پلیئر کو اپنے ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں دوستو ایک ڈیمو ٹیم ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے اسی ٹیم کے ساتھ آپ بھی اپنے ٹیم تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے یعنی بات کریں کیپٹن ہم نے آندری فیلیچر کو رکھا ہے ہم نے آندری فیلیچر کو کیپٹن تب رکھا ہے دوستو جب اینڈ ڈیو کی ٹیم بعد میں بلے باجی کرنے آئے گی وہیں اگر بات کریں دوستو ایتھین جا کو ہم نے بائیس کپٹن یہاں پر ٹرائے کیا ہے کیونکہ دوستو یہ ایسا پلیئر ہے جو کی بولنگ بھی کر رہے کر آپ کو دینے والا ہے اور نمبر تین پر دوستو سی پی کے لیے بلے باجی کرنے آنے والا ہے فائنل ٹیم آپ کو جو کی گرانڈ لگ کی ٹیم اور ہیڈ ٹو ایٹ ٹیم کے لیے دوستو ہم ٹیلی گرام سینل پر آپ کے لیے پروائیڈ کر آئیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے